موسیقی 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 جس وقت پورا ایران راشت پتے ابراہیم رئیسی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت پتن سب سے بڑی پرمانو ڈریل یا کہیں پرمانو ید کی تیاری کے آدیش پر ہستاکشر کر رہے تھے موسیقی موسیقی جس وقت ایران راشت پتے ابراہیم رئیسی کو قبر میں ڈپن کیا جا رہا تھا اس وقت روس کی گنجن ویسائل سے ایک ساتھ کئی پرمانو حملے کی پراکٹس کی جا رہی تھی موسیقی یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں مارے گئے راشت پتے رئیسی کی موت سے راشت پتے پتن بے حد غصے میں ہیں موسیقی کچھ جانکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ رئیسی کی موت کا بدلہ روس لینے جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو یقین مانی بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے موسیقی اگر پتن نے رئیسی کی موت کا بدلہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیا تو پوری دنیا میں پانچ ہزار پرمانوں دھما کے ہوں گے جو کئی دیشوں کا نہیں بلکہ پرتھوی کا ہی خلیہ بگاڑ دیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس اور ایران اپنے دشمنوں پر ایٹمی ہملہ کریں گے اس سوال کا جباب ہے میڈل ایسٹ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی سمبھو ہے کیونکہ روس اور ایران کو شک ہے کہ رئیسی حادثے میں نہیں مارے گئے بلکہ ان کی ہتیا کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ محض چوبیس گھنٹے کے اندر روس نے اپنی پرمانوں ووج کو زمین پر اتار دیا ہے ہم آپ کو ایک انیمیشن کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رئیسی کی موت کا بدلہ موسکو اور تہران کیسے لے سکتے ہیں ابوشت خبروں میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تہران اور موسکو سے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے پرمانوں حملے ہو سکتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس نے کنجھل جیسی ہائپرسونک بیزائل کو میدان میں اتار دیا ہے روس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پورے عرب سے اسرائیل اور امریکہ کے دب دبے کو ختم کر دیا جائے ایران ویسے بھی پرمانوں بم کی کشمتہ حاصل کر چکا ہے ایسے حالات میں روس اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل پر پرمانوں حملہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس کے جنگی جہاز پرمانوں میزائلوں اور بموں سے امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دیں گے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ روس رئیسی کی موت کا بدلہ لے کر پورے عرب ورلڈ کا لیڈر بننا چاہتا ہے روس کے راشتپتی پتین رئیسی کی موت پر اپنے ارادے جھتا چکے ہیں اب آپ یہ بھی جان لیج Zen کہ پرمانو حملہ کرنے والی روسی ایرو سپیس فورسز اس وقت کیا کر رہی ہیں روسی رکشہ منترالین روسی سوشل میڈیا پلاتفارم پر پرمانو تیاریوں سے جڑا ایک حیران کرنے والا ویڈیو 18 گھنٹے پہلے ڈالا ہے اس ویڈیو میں روسی ایرو سپیس فورسز کی لڑا کوئی کائیوں کے کرمی کنجھل ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وشیش ہتھیاروں کے ساتھ روس کے لڑا کو ویمان اور میزائلیں جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں روس کی طرف سے کیول اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ دکھشنی سینی زلے میں تینات سینہ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے جن کے پاس اسکندر میزائل کنجھل جیسی گھاتک میزائلیں موجود ہیں خبر کے مطابق روسی سینہ نے دکھشنی سینی زلے میں اچھ جوکھم والے گیر رن نیتک پرمانوں ہتھیار سے پہلے چرن کا بھیاس شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ ویو رکشہ پرنالیوں کے لیے کنجھل مسائلوں کو پرمانوں ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا ہے سفی روزا سینے سینی سنیتا میزید روزای روزاں میزید میری کنجھالی آتیم روزای کردارم اینجاب ایرانی ایسی کنجھ کنگیز روزای سینے تو بھینک بودی چیز سینی بیادی آگیم ویشن، اکھنی دنی پیشنی بیشن کنگیز کنگیز روزا سینه ادھر ایران کے کاریواحق راشت پتی محمد مخبر کی ہاٹ لائن پر روس کے راشت پتی ولادی میر پتن سے بات ہوئی ہے اس باتچیت کے بعد روس میں ٹیکٹیکل نیٹلر ڈریل شروع ہوچکی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران عرب میں یو ایس کھیمے کے ساتھ دیشوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے روس اور ایران کے اس جوائنٹ آپریشن کا خطرہ پرتا جا رہا ہے راشت پتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری امیر عبداللہ ہین کی موت کے بعد ایران شوک میں ڈوبا ہے ایسے حالات میں اگر روس پرمانو جنگ کرتا ہے تو پرتوی پر مانوی تحاس کا سب سے بڑا وناش ہوگا کیونکہ روس کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک جرمن سینیدکاری نے مہینہ بھر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روس کی پرمانو حملہ کرنے کی تیاری پوری ہچپی ہے روس کے راشت پتی بلادی میر پوتین کبھی بھی ہائپر سونک نسائلوں سے پرمانو حملے کا آدیش جاری کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اگر پرمانو ید چھڑا تو 72 منٹ کے اندر دھرتی پر 5000 پرمانو ویس فورٹ ہوں گے اور اکلپنی ویناش ہوگا نیوکلر وار اصینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں 300 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی کل ملا کر راشت پتی رئیسی کی موت کے بعد جو حالات تیزی سے پوری دنیا میں بدل رہے ہیں وہ بہت ڈارامنے اور خوفناک لگ رہے ہیں یہ بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے جہپور سے جہاں شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فورڈ سیفٹی ویبھاگ نے تاور توڑ کارروائیاں جادی رکھے ہوئی ہیں سیکر روڑ ککر کھیڑا منڈی استحت رتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے پالیوال، بالا جی اور تیروملا برانڈ کے دو ہزار چوالیس کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے شریفو ٹریڈنگ پر نند کشنا برانڈ کا قریب چار ہزار لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اجمیر میں کوٹھاری اینڈ سنس میں آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے ڈیری ملک، دھینو، سرس، بریچواسی برانڈ کے آٹھ سو کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے جوتپور میں نند کرشنا برانڈ کا ایک سو بیس لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے تو بڑی خبر یہی کہ شد آہار ملاوٹ پر مار یا کہیں کہ شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فورڈ سیفٹی ویبھاگ تابر توڑ کارروائیاں کر رہا ہے اور اسی دوران سیکر روڈ ککر کھیڑا منڈس ہے تو دیتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے اس دوران پالیوال، بالا جی اور تیروملا برانڈ کے دو ہزار چوالیس کلو گھی کو زب کیا گیا ہے شری فوڈ ٹریڈنگ پر بھی نند کرشنا برانڈ کا قریب چار ہزار لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے اجمیر کی بار کریں تو اجمیر میں کوٹھاری انڈ سنس میں آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے دیری ملک، دینو سرس، بریجواسی برانڈ کا آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے جوتھ پر میں نند کرشنا برانڈ کا ایک سو بیس لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اور اب بات کرتا ہے ایلوش یادب کی کیونکہ ریو پارٹیوں میں ساپ کے زہر کے معاملے میں یوٹیوبر ایلوش یادب کی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں نویڈا پولیس نے، اتر پردیش کی نویڈا پولیس نے اس معاملے میں بارہ سو پنوں کی چارشیڑ دائر کی ہے اس چارشیڑ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے نیوز ایٹین کے پاس سوالوں کی وہ ایکسکلیوزیو کوپی ہے نویڈا پولیس نے ایلوش سے ایک سو اکیس ون ٹوینٹی ون کوششنز پوچھے جس میں اس نے مانا ہے کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا حالانکہ زیادہ تر سوالوں کے جواب دینے میں اس نے آنا کانی کی یوٹیور اور بگ بوس OTT سیزن ٹو کے وینر ایلوش یادب کو پولیس نے مارچ کے مہینے میں گرفتہ کیا تھا جس میں ایلوش کو پانچ دنوں تک جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی بعد میں ایلوش کو زمانت پر ریہا کر دیا گیا تھا سامپوں کے زہر کی تسکری اور منی لانڈنگ کیس میں بھنسے ایلوش نے پولیس کی پوچھتاچ میں کئی کھلاسے بھی کیے اس نے مانا کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا پولیس نے ایلوش اور اس کے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ پوچھتاچ کی تھی ایلوش یادب کے خلاب بارہ سو پنوں کی چارشیٹ میں کئی جانکاریاں سامنے آئی ہیں نویڈا پولیس نے ایلوش سے ایک سو اکیس سوال پوچھے تھے جس کی کوپی نیوز ایٹین کے پاس ہے اس میں سارے سوال اور ایلوش کے دیئے جواب بھی شامل ہے پولیس نے ایلوش یادب سے ساپ ان کے زہر اور پارٹی کو لے کر کئی سوال کیے ایلوش سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا نشا کرتے ہیں اس نے کہا وہ نشا نہیں کرتا پولیس نے پوچھا کی آپ کو یہاں کیوں بلائے گیا ہے اس پر اس نے کہا میرے خلاف نویڈا میں مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں کچھ سپیرے پکڑے گئے تھے ان کے پاس زہریلے ساپ اور زہر برامد ہوا انہوں نے میرا نام لیا تھا کہ میں ریو پارٹی کرتا ہوں اور اس پارٹی میں ساپوں کے زہر کو نشے کے روپ میں پریو کرتا ہوں میرے اوپر یہ آروپ ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر پولیس نے پوچھا کی آپ پر آروپ کیوں لگایا گیا اس پر بھی ایلوش نے بڑی صفائی سے کہا کہ اس پر جو بھی آروپ لگے ہیں وہ غلط ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ کچھ ویڈیو ساپوں کے ساتھ شوٹ کیے گئے ہیں پولیس نے پوچھا راہل نام کے سپیرے کو آپ کیسے جانتے ہیں ایلوش نے کہا وہ راہل نام کے سپیرے کو نہیں جانتا یہ سوال بھی کیا گیا کہ پارٹی میں ساپ کون لائیا ایلوش نے کہا اس سمیہ میرے دوست لوگ موجود تھے ساپ کون لائیا مجھے جانکاری نہیں ہے نویڈا پولیس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کو ساپوں سے ڈر نہیں لگتا ایلوش کی طرف سے جب آب آیا کہ ڈر نہیں لگتا اس لئے تو پارٹی میں ساپ کو کلے میں ڈالا پوچھتاچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایلوش کو ساپ بڑی چھپکلی یا کسی بھی جیو جنتو سے ڈر نہیں لگتا اسے کوبرا، کرید، ریٹ سنیک، ساپ کو پکڑنا گلے میں ڈالنا اور چھونا پسند ہے ایلوش یادہ پولیس کے زیادہ تر سوالوں سے بچتا ہوا دکھا جس سے نویڈا پولیس بھی سندوشت نہیں تھی کیونکہ ایلوش نے کافی گھما کر جواب دیئے تھے ایلوش کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ایڈی بھی ماملے کی چارچ کر رہی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین بنگال میں او بی سی کوٹے میں مسلمانوں کو آرکشن کو لے کر کولکاتا ہائی کوٹ کے فیصلے پر سیاسی گھماسان مچ گیا ہے جہاں پی اے موڈی سمیت بی جے پی کے ٹاپ لیڈرز نے ممتہ سرکار پر زوردار حملہ بولا ہے پی اے موڈی نے کہا ہے کہ کولکاتا ہائی کوٹے انڈیا گڑ بندن کے گال پر زوردار تماشا مارا ہے وہیں ٹی اے م سی نے کوٹ کے آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا سی اے ممتہ بنرجی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے آدیش دیا ہے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں وہ ہائی کوٹ کا آدیش نہیں مانیں گی بنگال میں او بی سی آرکشن پر کلکاتا ہائی کوٹ کا فیصلہ آتے ہی بی جے پی کی بانچے کھل گئیں لیکن دیدی کا چہرہ تم تمہا اٹھا لوگصبہ چناف کے دوسرے چرن سے ہی او بی سی کوٹے میں مسلم آرکشن کا ویروت کر رہی بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے تو انڈیا گڑ بندھن کے لیے بہت بڑا جھٹکا لہٰذا فیصلہ آتے ہی بی جے پی اور ٹی ایم سی کی طرف سے بیانوں کی بوچھار شروع ہو گئی آج ہی کولکتا ہائی کوٹ نے اس انڈیا لائنس کو ایک بہت بڑا تمہاچہ مارا ہے کوٹ نے دو ہزار دس کے بعد سے جاری سارے او بی سی سٹیفکیٹ کینسل کر دیا ہے کیوں یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ پسٹی منگار کی سرکار نے مسلمانوں کا ووٹ بینک کے لیے اناپ سناپ مسلمانوں کو او بی سی بنانے کے سٹیفکیٹ دے دیے کیونکہ دیکھنا اوڈر کڑی چھے جو جیو تار رائے آمی مانی نا جاہوان چھپ پی سا جار ٹیچار کے جاہوان باتی لکوڑ چھلو بھی دے پی آمی بولے چھے راب او دے رائے آمرا مانی نا تم نی بول چھے آج کے جے رائے دیئے چھے جے ہی دیئے تھا کون نام بول مونا جاجمن نیے بولا جائے بی جے پی رائے تا آمرا مان مونا سی اے ممتہ بیانر جی اپنی زد کے لئے جانی جاتی ہیں ان کے زد ہے کہ کسی بھی قیمت پر بنگال کے سبھی مسلمانوں کو آرکشن کا لاغو ملے بھلے ہی اس کے لئے سمویدھان کے ویدھان کو تار تار کرنا پڑے لیکن سمویدھان کا پرہری نیای پالی کا ویدھائی کا کے ہر اس پیسلے کو بدل لیں یا رد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو دیش کے سمویدھان کی خلاف ہو اور کلکتہ ہائی کوٹ نے یہی کیا یہ ماملہ مولت وہاں سے ہوا ہے کہ 118 مسلم جاتیوں کو بینہ کسی پروسیس پیچھڑے پن کے سروے وغیرے کے بغیر ممتہ بینر جی نے OBC کا ریجرویشن لے دیا کوئی کوٹ میں گیا کوٹ نے اس کا سنگیان لیا اور 2010 سے 24 کے بیچ میں جتنے سٹیپیکٹ اسیو ہوئے ہیں اس کو ابھیس تھگن آدیش دینے کا کام پر بیٹھے ہوئی کوئی ویکتی ایسی ہو سکتی ہے چھاڑ گرہ میں نویاک گرہ میں گے چھلام آمی نویاک گرہ میں کیے بولے ایس چھلام جے بھاڑوٹیوں چونتا پاٹی جو دی جیتے تاہو لے سب تھے کے بیسی کھوٹک گروشت ہو بے تاپوشیلی مائیڑا بھائیڑا اے بان تاپوشیلی جاتی اپو جاتی تالی کا بھوکتو مائیڑا بنگال کے مسلمانوں کو آرکشن دینے کی ممتہ بینجی کی زیدہ اب انہیں سپریم کورٹ لے کر جائے گی اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چھلوٹی دلوائے گی رشکیش کے ایم سے بے حدی چونکانے والی تصویر سامنے آئی ہے پولس کو اسپطال میں چھڑ چھاڑ کی خبر ملی پولس آروپی کو پکڑ دیں اسپطال پہنچ گئی لیکن پولس نے تو اسپطال کے وارڈ میں ہی وین گھوسا دی جس کے بعد افرا تفریم مجھ گئی اس کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے اور نہ ہی یہ نقلی پولس ہے مریجو کے وارڈ میں فلمیہ سٹائل میں ریل پولس کی انٹری ہو چکی ہے آخر ایسی کیا امرجنسی آن پڑی کہ پولس گاڑی لے کر سیدھے وارڈ میں گھوس گئی یہ حیرت انگیج ویڈیو رشکیش کے ایم سے سامنے آیا ہے دراصل پولس کی گاڑی اسپطال کی چوتھی منجل پر چڑھ گئی وہ ایک آروپی کا پیچھا کر رہی تھی آروپی کہیں بھاگ نہ جائے اس کے لیے پولس نے چوتھی منجل پر گاڑی کو دوڑا دیا اس دوران پورے اسپطال میں ہڑکم مجھ گیا کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولس سنگھم کے افتار میں کیوں دکھ رہی ہے کیوں کہ ایسا پہلے کسی نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا جیسے ہی پولس کی گاڑی وارڈ میں پہنچی تو مریج اور تیماردار بھی گھبرا گئے اس دوران سیکریٹی گارڈ سیٹی بجا کر مریجوں کے اسٹریچر ہٹاتے رہے وارڈ میں پولس کی جیپ دیکھ مریج بھی حران تھے دراصل پولس کو اسپطال کے اندر سے چھڑکھانی کی شکایت ملی تھی اور اس کے بعد پولس کی ٹیم حرکت میں آئی اور آروپی کو بکڑنے کے لیے یہ کارناوکڑ ڈالا کہا جا رہا ہے کہ آروپی پولس کو دیکھ کر بھاگنے لگا اور وہ بھاگتے بھاگتے چھت پر جا رہا لیکن پولس کی گاڑی وارڈ تک آ گئی دراصل یہاں مہلا ڈاکٹر سے چھڑ جھاڑ کے بعد ہنگامہ ہو گیا جانکاری کے مطابق 19 مائی کی شام رشیکیش ایمز کے آپریشن تھیٹر میں سرجری چل رہی تھی آروپ ہے کہ اسی دوران سرجری بھی بھاگ میں تینات مہلا ڈاکٹر کے ساتھ نرسنگ آفیسر نے چھیڑ کھانی کر دی تھی اسپتال کے دوسرے ڈاکٹرز نے اس گھٹنا کے بعد ہرطال کے ساتھ ہی آروپی کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے پردرشن شروع کر دیا تھا دین کاریالے کا بھی گھراؤ کیا گیا شکایت ملنے کے بعد پولس نے بھی دیر نہیں کی وہ آروپی کو گرفتار کرنے اسپتال پہنچ گئی بعد میں پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا پولس نے کاروائی تو کی لیکن جس طرح گاڑی کو اسپتال کے وارڈ تک پہنچایا اس سے سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اسی خبر کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں فیلحال اتنے ہیں